جب جب لالو یادب پر حملہ ہوا تب تب ایک بھی جدی اور راجت کے لوگ سرک پہ نہیں آئے تب تب نتیز کمار نہیں بولے پپو یادب بولا میں نے آپ کو ہمیسا باپ کے طرح دیکھا لیکن صاحب الدین کو آپ کے لئے جندگی دی کیا کیا تھا صاحب الدین کے بیٹے نے لیکن جس صاحب الدین نے اپنی زندگی آپ کے لئے دے دیا اس کو دودھ کے مکھی کے طرح کیا چھوڑیے پپو یادب نتیزی آپ جو نفرت پیدا کرتا ہے جات کی کا اس کے ہاں جا سکتے ہیں پپو یادب کو کبھی نفرت پیدا نہیں کیا ہم نے تو کبھی کسی جات کو گالی نہیں دی ہم نے تو کبھی کسی بابندات کو بھمیار کو گالی نہیں دی ہم نے تو کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے گلتی ہو پھر ہم کو سلکار کیوں نہیں مدھے پورا سے پتنا ہے کی پتنا سے مدھے پورا یہ بتائیے چھوٹیئے پپو یادب کو دوسروں کے کندوں پر راج نتی کرنا مجھے نہیں آتا میں آپ کے بھروں سے جینا چاہتا ہوں میں آپ کے بھروں سے دنیا آپ نے لالو یادب جی کو بنایا ہے ہم کب کہتے ہیں کہ آپ لالو یادب جی کو چھوڑ دی آپ نتیز کمار کو بنایا ہے ہم کب کہتے ہیں آپ نتیز کمار کو چھوڑ دیجئے کیا لالو یادب نتیز کمار جی کی جو راج نتی آج سات سالوں سے چل رہی ہے کیا اس پہ نتیز کمار اور پپ لالو یادب کے بیج مدھے پورا کا پرنیاں کا بیٹا پپو یادب نہیں آسکتا کیا ہمارے بھیتر جادب نہیں لکھا ہوا ہے کیا میں پچھروں کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں سبھی جاد کا سمان نہیں کرتا ہوں جب جب لالو یادب پر حملہ ہوا تب تب ایک بھی جدی اور راجت کے لوگ سرک پہ نہیں آئے تب تب نتیز کمار نہیں بولے پپو یادب بولا میرا ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے جب جب اس پریبار پر حملہ ہوا پپو یادب سب سے آگے بڑھے ہمیں گناہ کیا ہے لالو یادب جی آپ عرون جادب کے ہاں جو بلدکار قسمتھا جا سکتے ہیں وہ آپ کا ہو سکتا ہے لیکن جس صاحب الدین نے اپنی زندگی آپ کے لیے دے دیا اس کو دودھ کے مکھی کے طرح چھوڑیے پپو یادب میں نے آپ کو ہمیں صاحب آپ کے طرح دیکھا لیکن صاحب الدین کو آپ کے لیے زندگی دی کیا کیا تھا صاحب الدین کے بیٹے نے بارہ گھنٹے کے اندر پولیس چلی گئی کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھا اس کے باپ کے جانے کے بعد اس کے بیٹے کو سممان ملے آپ عرون جادب کے ہاں جا سکتے ہیں نتیزی آپ جو نفرت پیدا کرتا ہے جاد کی کا اس کے ہاں جا سکتے ہیں پپو یادب تو کبھی نفرت پیدا نہیں کیا ہم نے تو کبھی کسی جات کو گالی نہیں دی ہم نے تو کبھی کسی بابندات کو بھومیار کو گالی نہیں دی ہم نے تو کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے گلتی ہو کبھی کبھی آج تک پھر ہم کو سکار کیوں نے جب آپ اکیلے پڑے تو پپو یادب لا ٹھیک آیا جب موڈی جی کا ہم نے ہوا بھی جی پی کا سب سے زیادے ٹھیک پپو یادب نے کیا سب سے زیادے ہم نے کب تھا میڈم لنچی ترنجن کانگریس میں ہمیشہ کانگریس کے وچار دھارہ کے ساتھ ہم کھڑے رہے لیکن جب ہم مدھے پورا سارسہ آتے ہیں تو گھٹ بندھن کے علاوے دوسری بات نہیں سکتے ہیں کائے گھٹ بندھن سے آپ ہیں کہ آپ سے گھٹ بندھن ہے مدھے پورا سے دلی ہے کہ دلی سے مدھے پورا مدھے پورا سے پٹنا ہے کہ پٹنا سے مدھے پورا یہ بتائیے چھوٹیجے پپو یادب کو ہم بن جائے میں جہاں بننا ہوگا ہم کو لیکن اپنی طاقت کا احساس کرائیے تاکہ آپ کی پہچان پٹنا میں نہیں پٹنا والے آپ کی پہچان مدھے پورا میں کریں لائف بیہار یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں موسیقی 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 موسیقی